ایسی خبریں دیکھتے ہی دیکھتے بڑی خبریں بن گئی کونسی ایسی خبریں ہیں جو اخباروں کی ہیڈ لائنز بن گئی اور کونسی ایسی خبریں ہیں جن سے آپ کا یعنی عام جنتہ کا سیدھا سروکار ہے یہ تمام بڑی خبریں ہم آپ کو اس بلٹن کے ذریعے دکھائیں گے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اگر آپ نے کوئی نیوز چینل بھی نہیں دیکھا ہے تو آپ پریشان نہ ہو کیونکہ ہم اس بلٹن میں آپ کو پچھلے چوبیس گھنٹے کی وہ تمام بڑی خبروں سے باخبر کرائیں گے جن سے آپ کا سیدھا سروکار ہے تو ان خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے ساتھ دست بڑے اخبار ہیں جن میں انگریزی اور ہندی دونوں خبار ہیں ان کی کونسی خبریں ہیں کیا ان کی تحقیقات ہیں اور کیا ان کی ایکسکروزیف خبریں ہیں اس سے ہم آپ کو واقف کرانے جا رہے ہیں تو آپ اب ہمارے سامنے بیٹھ جائیے اپنے فون پر آپ ہم سے لائف جڑ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا کچھ خبریں ایسی ہیں جو کی پچھلے چوبیس گھنٹے کی پوری بڑی خبریں بن گئی سب سے پہلے بات کریں گے دا انڈین ایسپریس کے فرنٹ پیج کی پہلی خبر کی راؤنڈ ون ٹو انڈیا جادھو جادھو ماملے پر پہلی راؤنڈ میں بھارت کی جیت اور پاکستان کے مو پر کارارا تماشا پاک کے دعوے جھوٹے ثابت ہوئے انتراز سے کوٹ میں پاکستان کو موں کی کھانی پڑی جج نے کہا انتیم آدیش تک جادھو کو فاسی نہ دے پاکستان لیکن پاکستان کا اڑیر رویہ ایک بار پھر برقرار ہے کہا نہیں مانیں گے آدیش تکی اپنی سینے عدالت کا فیصلہ ہم نہیں بدلیں گے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر فیصلہ بدلنا نہیں تھا تو پھر انتراز سے کوٹ کیوں گیا پاکستان اب پاکستان کی دنیا بھر میں تھو تھو ہو رہی ہے پاکستان کو موں کی کھانی پڑی اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جادھو معاملے پر پاکستان اپنے ہی دیش میں گھرتا ہوا نظر آ رہا ہے کل پاکستان میڈیا نے شام کو بڑے بڑے ڈیویٹ رکھے جس میں بڑے بڑے ایکسپرٹس بلائے گئے پولیٹیشنز بلائے گئے لیکن ہر کسی نے ایک سور میں پاکستان کی نیدہ کی پاکستان کی میڈیا خود پاکستان سے سوال کر رہی ہے کہ آخر آپ کی دلیل جھوٹی کے ثابت کیسے ہوئی وہاں کے لوگ وہاں کے پولیٹیکل ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس پچڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا ہمیں پہلے ہی بنا تھا کہ بھارت جیت جائے گا اور بھارت کی ہی جیت ہوگی کیونکہ جیت ہمیسا سچائی کی ہوتی ہے اس طرح کی باتیں پاکستان میڈیا کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر وہاں کے پولیٹیکل ایکسپرٹس نے کہیں اس کے علاوہ جو نیا بکھیڑا شروع ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وکیلوں نے اس کام کے لیے سات کروڑ روپے فیز لی ہے بھارت کی طرف سے جو ایک ماتر وکیل گئے تھے اس معاملے کی پیروی کے لیے وہ ہیں ہریشت سالوے جن کی ایک دن کی فیز کئی لاکھ روپے ہے لیکن اس سنوائی کے دوران انہوں نے محض ایک روپے فیز لی ہے اور اب اس بات کا بھی دور شروع ہو چکا ہے کہ جہاں وکیل ہی ساتھ نہیں ہے دیش کے جو دیش کے مدے پر بھی ساتھ ساتھ کروڑ روپے کی فیز وصول رہے ہیں وہاں جیت بھلا کیسے ہو سکتی تھی جبکہ بھارت کے وکیل تن من اور دھن سے بھارت کے ساتھ تھے اور وہی وجہ نہیں کہ وہ ایک روپیا فیز لے کر جیتے نظر آئے انٹرنیشنل کارڈ آف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ آپ جب تک جادہف کو فانسی نہیں دے سکتے جب تک کی اگلی سنوائی نہ ہو جائے اب دیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے فیلال دیشن بہت جلدی آئے گا جو آخری فیصلہ ہے وہ آنا باقی ہے لیکن کہیں نہ کہیں تین مدے اٹھائے گا اور تینوں پر بھارت کی جیت ہوئی انتین فیصلہ آخر کار یہ رہا کہ بھارت جیت گیا اور پاکستان کی قراری ہار ہوئی آپ یہ خبر دیکھئے یہ وہ تصویریں ہیں جہاں پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نیڈرلینڈز وہاں کی یہ تصویریں ہیں جب کل یہ معاملہ سنائے گیا جہاں بھارت اور پاکستان دونوں ہی پکش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے علاوہ انترنیشنل کورٹ میں باہر کے دیشوں کے بھی کئی لوگ موجود تھے جن کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنائے گیا اب پاکستان ایک اڑین رویہ اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے لیکن آپ کو دونوں ہی شرطیں ہم بتا دیں کہ اگر پاکستان مان جاتا ہے اس فیصلے کو تو کیا ہوگا اور اگر پاکستان اس فیصلے کو نہیں مانتا ہے آئی سی جے کے فیصلے کو تو کیا ہوگا یہ بھی آپ ذرا دھیان سے سنویجئے فیلال آپ خبر پر رکھ کریے ہم آپ کو دونوں ہی چیزے جلدی بتاتے ہیں اگر پاکستان آئی سی جے کا عدیش مانتا ہے تو آئی سی جے کے سبھی نیاموں نردیشوں کا پالن کرنا ہوگا جادف کو راجنک سمپرک یعنیمتی دینی ہوگی جادف کو اس کے پریبار سے بھی ملنے دیا جائے گا انہیں کیس لڑنے کے لیے وکیل اپرابد کرانا ہوگا کوٹ میں نئی سیرے سے ماملہ چلا کر جادف پر لگائے جاسوسی کے آروپ کو ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا اور اگر پاکستان آئی آئی سی جے کے نردیشوں کے لیے آئی سی جے کے نردے بادکاری ہیں ایک پکش پیسرہ نہ مانے تو دوسرا سرکشہ پریشد جا سکتا ہے بھارت پاک پر کڑے پردیبند کی مانگ کر سکتا ہے بشرتے کی کوئی دیش اس میں ویٹو نہ لگا دے تو یہ تمام ایسے مددے ہیں جو بھارت اور پاکستان کی بیچ افعہ سے ہیں کہ اگر پاکستان فیصلے کے وہ مانتا ہے تو کیا ہوگا اور اگر نہیں مانتا ہے تو کیا ہوگا یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے چلیے آگلی خبر کروک کریں گو آگلی خبر جو ہے وہ ٹریپل طلاق سے جڑی ہے یعنی تین طلاق سے جڑی ہوئی ہے ویمن ویل گیٹ اپشن ٹو سی نو ٹریپل طلاق مسلم پرسنل لو بورٹ اس سپریم کورٹ مسلم پرسنل لو بورٹ نے کل سپریم کورٹ میں پانچویں دن کی سنوائی کے دوران کہا کہ اب مہیلاؤں کو بھی ادھکار ہوگا کہ وہ تین طلاق کے مددے پر منع کر سکتی ہے کہ اگر کسی پرش نے انہیں تین طلاق دے دیا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اسے مانے یا پھر نہ مانے یہ کل مسلم پرسنل لو بورٹ نے کہا ہے سپریم کورٹ میں بڑی بات یہ ہے کہ کل پہلی بار اپنے ہی معاملوں میں مسلم پرسنل لو بورٹ کچھ پھیر بدل کرتا رظر آیا ہے جیسا کہ مسلم پرسنل لو بورٹ نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ ہے یہ ہمارا دھارمی کے مددہ ہے ہم اس پر اپنے آپ ویچار ویمرش کریں گے اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اصمیدانک لگتی ہیں تو ہم انہیں بدلنے کی کوشش کریں گے بشرتے کی اس میں عدالت ہستک شیپ نہ کرے قانون اگر ہمارا اس طرح کا ہے تو ہم اسے خود لچیلا بنائیں گے اس میں فیر بدل کریں گے تو فیر بدل کے تحت کل مسلم پرسنل لو بورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ اب مہیاؤں کے ہاتھ میں بھی ہوگا کہ وہ تین طلاق کو مانتی ہیں یا نہیں مانتی ہیں چلیے خبر ہم آپ کو بتا دیں تین طلاق کے معاملے میں بیوی کی مرضی بھی اب شامل کی جائے گی بینہ بیوی کی مرضی کے ترنت والا تین طلاق ماننے نہیں ہوگا بدوار کو سپریم کورٹ میں تین طلاق کے معاملے پر سنوائی کے دوران کپل سببل نے یہ بات کہی تھی آج ایک بار پھر سے کپل سببل نے اسی بات کو دور آیا ہے اور پہلے بھی کہہ چکے ہیں اسی دوران یہ بھی بات سامنے آئے کہ دارم علو دیم بند سے ایک سوال جواب کے روپ میں بھی سامنے آئی آگئی تھی حالانکہ یہ سوال جواب مارچ دوہزار سترہ کا ہے دیو بند کے اس دستاویج کے نصار جسٹس سوہل احمد نے یہ سوال کیا تھا حالانکہ دیو بند سے ہوئے اس سوال جواب کو فتوہ بتایا جا رہا ہے لیکن دیو بند کے مفتیش راشد نے خود اس بات کا کھنن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فتوہ نہیں ہے ابھی دارم علم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ اسے نکاح کے دوران لاغو کیا جائے گا یہ صرف ایک سوال کا جواب تھا اسے جواب کے روپ میں ہی لیا جائے تو مارچ تھرٹی ایرد دارم علم اشیوڈ فتوہ اگنس پریکٹیس پریکٹیس کے عطوہ فتوہ جاری کیا گیا تھا لیکن دارم علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ فتوہ نہیں تھا ابھی کوئی اس طرح کا نیم نہیں بنایا گیا ہے جو کی یہ تیہ کرے کہ شادی کس بنا پر ہوں گی اور طلاع کس بنا پر ہوں گے حالانکہ جو مکل روت کی جو ہے جو کی اس معاملے پر سنوائی میں پہلی رکھ رہے ہیں سرکار کا پکش رکھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ تین طلاق ختم کر دیتی ہے تو ہم بہت جلدی مسلم میریج کو لے کر اور مسلم ڈیورس کو لے کر نئے قانون بنانے جا رہے ہیں اگر سپریم کورٹ اسے ختم کر دیتی ہے تو ہم بہت جلدی نئے قانون لے کر آئیں گے تو یہ تو بات ہوئی جازف کے معاملے کی اور تین طلاق کے معاملے کی اب ایک اور بڑی خبر کرتے ہیں کی آج کی یہ ایک بڑی خبر اس لیے ہے کیونکہ بہت دیوں سے جی ایسٹی کی بات چل رہی ہیں اور آخر کار جی ایسٹی پر دریں لاغو کر دی گئی ہے جی ایسٹی کاؤنسل سیکٹ ریٹس دیکٹ میلوور پرائزز آف موس پروڈیکٹس کل جی ایسٹی نے تہہ کر دیا کہ کس سامان پر کتنا ٹیکس لگے گا سرکار نے جی ایسٹی کے تحت نئی در لاغو کر دی ہیں ویٹ ختم ہونے سے اناج سستے ہوں گے چائے کافی فر ٹیکس تیرہ پرسینٹ تک گھٹ جائے گا اور کاریں بھی سستی ہو جائیں گی جی ایسٹی کاؤنسل نے رات گیارہ بجے جاری کی ایک ہزار دو سو پانچ وصوے میں ٹیکس در بدلاو کی سوچی اور آج کی بیٹھنک میں سرویسز پر ٹیکس تیہ ہوگا چیزوں پر ٹیکس تیہ ہو چکا ہے جو گڑ سے جو آپ سامان استعمال کرتے ہیں ان پر ٹیکس نردھارت ہو چکا ہے جو سرویسز آپ لیتے ہیں جیسے کی آپ اسکول میں بچے کو پڑھاتے ہیں جو بھی اور سرویسز ہیں ان پر ٹیکس آج تیہ ہوں گے تو کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں ہم آپ کو بتا دیں فٹا فٹ ایک ہزار دو سو پانچ کیٹیگری کے ٹیکسز ریٹ تیہ چھے اور کیٹیگری میں تیہ ہونا باقی کی کیا سی فیزدی آئٹم پر لگے گا اٹھارہ فیزدی تک ٹیکس ہے اور سونے پر آج تیہ ہوگا ریٹ کی سونے پر ٹیکس کتنا رہا جائے سب سے زیادہ اثر میک اپ کے سامانوں پر ہوگا گیارہ فیزدی تک ٹیکس بڑھے گا پلاسٹک کے گھرے لیو سامان بھی مہنگے ہوں گے اس کے علاوہ اناج چاول دوسرے اناج آٹا میدہ بیسن چوڑا موڑی کھوئی بریڈ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا زیرو پرسنٹ ایکس لگے گا رسک پیزا برےڈ ان پر ابھی قریب چھے پرسنٹ ایکس ہے اسے ایک پرسنٹ کم کر کے اسے پانچ پرسنٹ کیا جائے گا نمکین بھجیہ مکسچر ان پر ابھی ایک سائز ڈھوٹی ساڑھے پانچ پرسنٹ ہے ہیٹ نا پر پانچ پرسنٹ لگتا ہے ان پر بارہ پرسنٹ ایکس لگے گا پاستہ نوڈلز پیسٹری کےک ان پر اٹھارہ پرسنٹ ایکس لگے گا اگر فل سبزیوں کی بات کریں تو اب تک زیرو پرسنٹ ایکس لگتا ہے لیکن پریزرڈ فل سبزیوں پر پانچ پرسنٹ ایکس لگے گا اور فوڈ ویجیٹیبل جوس جوس اور دودھ یکتر ڈرنکس پر بارہ پرسنٹ ایکس لگے گا جیم اور جیلی پر اٹھارہ پرسنٹ ایکس لاغو کیا جائے گا کاؤسمیٹکس پر سب سے زیادہ اثر ہوگا پلاسٹک کی چیزوں پر اثر ہوگا چینی پر جو کھان ساری چینی ہے اس پر پانچ پرسنٹ پلیور چینی پر اٹھارہ پرسنٹ اور جو اچھی ویرائیٹی ہے ان پر اٹھائیس پرسنٹ تو کل ملا کر جو کچھ آئٹمز ہیں جو مہنگی کارے ہیں ان پر اٹھارہ پرسنٹ تک ٹیکس لگے گا جبکہ جو نون ایسی اور چھوٹی کارے ہیں ان پر ٹیکس کم رکھا جائے گا یعنی جو لگزریز آئٹم ہے جو لگزری کی چیزیں ہیں انہیں بڑھا کر ٹیکس لیا جائے گا اور جو عام آدمی کی مول بھوت ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر کم سے کم ٹیکس لگانے کا وچار کیا گیا ہے چیزوں پر ٹیکس ہو چکا ہے تیہ ہو چکا ہے ایک ہزار دو سو پانچ چیزوں پر لیکن سرویسز پر ٹیکس آج جنردھاریت کیا جائے گا اور اس کے علاوہ سونے کی خرید پر کتنا ٹیکس ہوگا اس کا بھی پتہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سورج کونڈ کی خونی جھیل کی سورج کونڈ کونی جھیل کلیمز تری مور لائف سہے سٹنگ آف ڈیتھ اوور ایئرز سورج کونڈ کی خونی جھیل ایک بار پھر بن گئی تین لوگوں کی جل سمادی کی گزہ اور پچھلے کئی سالوں سے بدستور جاری ہے سورج کونڈ جھیل میں مرنے والوں کا سلسلہ سورج کونڈ ڈیتھ ویلک سے کے نام سے مشہور ہو چکی ہے اب یہ جھیل نو سے نا کے گوتا کھروں نے نکالے تین شغ یہ تین وہ لوگ مرے ہیں جو یہاں پر زمین خریدنے آئے تھے لیکن زمین خریدتے وقت بن گئے اس خونی جھیل کا شکار سورج کونڈ ڈیتھ ویلک کے نام سے مشہور اس جھیل میں بدوار شام دوبے رشی گپتہ ملن گپتہ اور پون گپتہ کے شغ برسپتیوار کو نو سے نا کے گوتا کھروں نے ڈھونڈ نکالے ہیں پوس موٹم کے بعد پولس نے تینوں شبوں کو انتیم سنسکار کے لئے پریجنوں کو سوپ دیا ہے پر پاتیوار صبح شب کی خوج کروانے ڈیتھ ویلی پہنچے رشی کے چچے ربھائی اور ان کے پریجن وہاں پر پہنچے جہاں پر نو سے نا کی مدد لی گئی گوتا کھروں کی مدد لی گئی اور آخر کار تینوں کے شبوں کو نکال جا گیا ایک پوپٹی ڈیلر سے باتشیت کرنے کے بعد لوٹ رہے سبھی دوستوں نے راستے میں ایک ٹھیکے سے بیئر کھڑی دی بیئر پینے کے دوران پون نے عراولی کی منموحق جھیل دیکھنے کا پرستاو رکھا پون پہلے سے ہی عراولی کی جھیل میں موج مستی کرنے آ چکا تھا سبھی دوست بائیک سے مانو رچنا یونیورسٹی کے سامنے اس ستھ ڈیتھ ویلی چلے گئے ساتھی انکیت گپتا نے بتایا کہ راستے میں سب نے اس کھونی جھیل کی طرف جانے کا آگرہ کیا تو سب گھومنے چلے گئے لیکن آخر کار وہاں پر ڈوپ گئے کیونکہ ایک تو بیئر کا نشا اور اوپر سے موج مستی کا نشا اور سب سے بڑی بات بدقسمتی کہنے کو سورجکن کے جھیل اتنی منموحق ہیں کہ جو بھی وہاں پر جاتا ہے ایک بار وہاں پر گھومنے کی اچھا ضرور رکھتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کے انظامات کی کمی مانیے یا پھر بھری قسمت مانیے کہ کئی سال سے لگاتار جاری ہے سلسلہ کہ جو بھی لوگ وہاں گھومنے جاتے ہیں اکثر وہاں پر موت کا شکنجہ انہیں اپنے اندر کس لیتا ہے اور آخر کاروں کی موت ہو جاتی ہے بڑی بات ہے انسی آر میں یہ گھٹنا گھٹی ہے اچھا ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کیوں آخر اتنی موتیں ہاں پر ہوتی ہیں اس پر نظر ڈالیں The water is about 250-300 feet deep Those who don't know swimming can hardly survive کیونکہ پہلی بات یہ ہے جو پانی کا لیول ہے وہ 200-300 feet گہرا ہے تو عمومن جو لوگ باہر سے جاتے ہیں انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر اتنا گہرا پانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ وہاں تیرنا نہیں جانتے وہ اکثر survive نہیں کر پاتے The post-mortem reports that indicates decreased have consumed liquor in badness day case the report is yet to come جو پرسو یہ حادثہ ہوا ہے اور کل post-mortem کے لیے تین تین بارڈیز پہنچی تو post-mortem سے یہ بھی کھلا سا ہوا کہ تینوں نوجوان شراب کے رشے میں دھوٹتے اور جس کی وجہ سے وہ وہاں پر ڈوب گئے اگلی خبر رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک اور بڑے حادثے کی یہ حادثہ گوہ میں ہوا ہے گوہ میں ندی کا پل گر جانے سے ایک ساتھ تیتیس لوگ ندی میں ڈوب گئے جس کے بعد تین شبوں کو باہر نکالیا گیا کل لیکن ابھی بھی تیس لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگ پایا ہے اچانک بھر بھرا کر یہ پل گر پڑا یہ آپ تصویر دیکھئے اس تصویر میں پل کا ایک بڑا حصہ گر گیا ہے ندی کے اندر جہاں پر تیتیس لوگ ڈوب گئے محض ابھی تین لوگ نکالے جا چکے ہیں اور نیوی کا لگاتار پریاس جاری ہے سرچ آپریشن جاری ہے تیس لوگ ابھی بھی سوال بنے ہوئے ہیں کہ آخر یہ زندہ ہے یا پھر نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لگتا نہیں کہ یہ تیس لوگ اب زندہ ہوں گے سرچ ابھیان چل رہا ہے کہیں کہ ڈیڈ بوڈیز کس طرح مل جائے تو پریجنوں کو سوام دی جائے کیونکہ سوال یہی ہے کہ آخر گئے تو گئے کہاں اس ندی میں ڈوب کر جو لوگ مرے ہیں ان پر یہ پریجن کہنا کہیں چاہتے ہیں کہ آخر کار انہیں ڈیڈ بوڈی مل جائے تاکہ وہ اس کا کریہ کرم کر سکے انتیم سنسکار کر سکے تو کل ہاتھ زگا دن تھا کل ایک کے بعد ایک ہترے بڑے ہاتھ سے ہوئے جہاں پر کل سورج کن کی کھونی جھیل میں تھی لوگ مارے گئے وہیں تیتیس لوگ ڈوب گئے ہیں گوہ کی ندی میں اگلی خبر کروک کریں گے اور بات کریں گے مطورا کے ڈبل مرنڈر ماملے کی جہاں پر سی سی ٹی وی کی ایک فوٹیج بھی جاری ہو چکی ہے اور اس فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ جھو روم کے اندر گس کر دو سرافہ بیاپائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا بدماشوں کے حوصلے بلند ہیں یوپی میں ساٹھ دن کی یوگی سرکار اب تک اپراد پر کابو پانے میں پوری طرح سے ناکام ثابت ہوئی ہے مطورا ڈبل مرنڈر کیس میں بھوک ہرتال پر بیٹھے ہیں گھڑ والے کہا ہے کہ جب تک حملہ وروں کی گرفتاری نہیں ہوگی تک تک بھوک ہرتال ختم نہیں کریں گے اُذہر آپ کو بتا دے کہ اس معاملے میں آج پورے راجے میں پورے اکتر پردیش میں کئی لاکھ سرافہ بیاپائی ہرتال پر ہیں آج اگر آپ سورہ چاندی خریدنے جائیں گے تو بہت مشکل ہے کہ آپ کو آج سرافہ بازار یا پھر دکانیں کھولی ملیں کیونکہ آج یوپی میں سبھی سرافہ بیاپائی ہرتال پر ہیں سرکشا کی مانگ کی ہے سرکار سے کہ جب تک ہمیں سرکشا نہیں ملے گی ہم یہ ہرتال ختم نہیں کریں گے اور ایک ویرو جت آیا ہے جو کی مطورہ میں سرافہ بیاپائیوں کا ڈبل مرڈر کیا گیا ہے اس کے لئے اب بات بڑی یہ ہے کہ ساٹھ دن کی یوگی سرکار ہے ستہ میں آنے سے پہلے اور ستہ میں آنے کے بعد شپت لیتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا تھا کہ سرکشا ایک بڑا مددہ ہوگا یوپی سے جنگل راج ہر حال میں ختم کیا جائے گا لیکن ایسا ہو نہ سکا یہی وجہ ہے کہ یوپی کی سرکشا اتنی لچن ہو گئی ہے کہ لوگوں کو ہرٹال کرنی پڑ رہی ہے جہاں عام جنتہ اور ویہپاری ہرٹال کر رہے ہیں اپنی سرکشا کی مانگ کر رہے ہیں وہی راج نیتی گلیاروں میں بھی حلچل مچ گئی ہے کانگریس کی طرف سے راج ببر کا بیان سامنے آیا ہے کہ اگر سی ایم یوگی اتناتھ سرکشا نہیں دے پا رہے ہیں تو استیفہ دے دے ستہ چھوڑ دے قانون بردستہ نہیں سمال پا رہی سرکار تو ستہ کو چھوڑ دے ملاقات کی گروار دو پہن دو بجے راج ببر سب سے پہلے ہولی گینٹ گھٹنا استھل کوئلہ والی گلی پہنچے وہاں سے نکلنے کے بعد میگ اسپطال معاف کی جائے امید اگروال کے پریجنوں سے ملاقات کی میڈیا سے باتچیت میں انہوں نے نون بردستہ لچر ہونے کی بات کہی اور ٹھیکرا یوگی ایتنات کے سر پر مر دیا کہہ دیا کہ اگر لوگوں کو سرکشا دینا آپ کے بس کی بات نہیں تو ستہ چھوڑ دیجے اور استفعہ دے دیجے آگے کی رک کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کل دو اور بری خبروں کی اب تک ہم آپ کو سب سے پہلے ہم نے آپ کو دو گوڈ نیوز دکھائی کی کیسے جادہف کے معاملے پر انترازچے کورٹ میں بھارت کی جیت ہوئی اور اب پچھلی ہم آپ کو کئی بیڈ نیوز دکھا رہے ہیں جو کی پچھلے چوبیس گھنٹے میں کئی بری گھٹنا گھٹی ہیں اور دیش پر اس کا اثر پڑا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دل کا دورہ پڑھنے سے کیندری پریہورن منتری انیل مادھو دوے کا ندھن ہو گیا کیندری ون ایبم پریہورن منتری انیل مادھو دوے کا گروہار کو دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا وہ 61 سال کے تھے صبح انہیں بیچینی محسوس ہونے پر ایمس ملایا گیا تھا لیکن بچایا نہیں جا سکا اس دوران کیندری منتری نرین سنگھ تومر تھاور چندر گہلود ہرشوردن اور دھرمیندر پردان بھی ایمس پہنچے تھے پی ایم نریندر موڈی نے ٹوئٹ کر کہا ہے کہ میرے مطر اور سممانیہ ساتھی پریہورن منتری انیل مادھو دوے کے ریدن سے میں صدمے میں ہوں ان کا جانا میرے لیے ایک نجی ستی ہے ایک نجی نقصان ہے میرے کے لیے پرسنل نقصان ہوا ہے اور میں انہیں شرداج لی دیتا ہوں آر ایس ایس میں رہے دوے نے مدہ پردیش میں دگویجہ سرکار کو اکھار پھیکنے میں اہم بھومی کاری بھائی تھی وہ دو بار راج سباہ کے سدستے رہے پاس سال پہلے انہوں نے اپنی ایک انتیم اچھا جتائی تھی دو ہزار بارہ میں انہوں نے ایک پتر لکھا تھا اور اس پتر میں کہا گیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو اس پرٹیکولر جگہ پر میرا انتیم سنسکار کیا جائے ایک ندی کے کنارے اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری یاد میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کوئی اس تھل نہ بنائے جائے کوئی میمورینڈم نہ بنائے جائے کوئی سٹیچو نہ بنائے جائے کیونکہ ایک دکھاوا ہوگا اگر واقعی کوئی مجھے شردانجلی دینا چاہتا ہے تو اسے میرے لیے پیڑ لگانے ہوں گے کیونکہ اگر کوئی پیڑ لگا کر پریہ ورن کو اچھا کرتا ہے تو اس پیڑوں سے ان پیڑوں سے بہت سارے لوگوں کو سوچھا ملے گی پریہ ورن اچھا ہوگا تو میری انتی مچھا یہی ہے کہ میری یاد میں میرے مرنے کے بعد پیڑ لگائے جائے وہی میرے لیے سچی سردانجلی ہوگی تو انیل مادھب دوے کا لیدھن اور دھر پی اے موڈی پڑے آہت ہے کہا ہے کہ یہ میرے لیے بہت پرسنل شتی ہے میرا نقصان ہوا ہے میرا ایک ساتھی چلا گیا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ مادھب دوے ایک دن پہلے ہی شام کو پی اے موڈی سے ملاقات کی تھی انہوں نے اور اگلے دن صبح کو پی اے موڈی سے ملاقات کی تھی انہوں نے اور اگلے دن صبح کو پی اے موڈی کو اتنی بیڈ نیوز ملی کہ وہ صدمے میں آگئے چلیے خیر جہاں راج نیتی کی گلیاروں سے ایک بڑا ستارہ چلا گیا وہیں بولی وڈ جگت سے بھی ایک بڑے ستارے کی ودائی ہو گئی کل کل کے دن فلم کی ماں فلم کی دنیا میں ماں کا کردار نبھانے والی مشہور ابنیتری ریما لاغو کا ممبئی میں دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا یہ ایک خبر آپ دیکھئے ابنیتری ریما لاغو کا گروار کو دل کا دورہ پڑھنے سے ندھن ہو گیا وہ 69 سال کی تھی 1988 میں آئی فلم قیامت سے قیامت تک میں ابنیتری جوہی چاولہ کی ماں بن کر وہ سب سے پہلی بار چرچہ میں آئی تھی اور ماں کے کردار کو اتنا پسند کیا گیا کہ اس کے بعد انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلموں میں ہم آپ کے حکون سے لے کر واسطہ تک کئی سپر ہٹ فلموں میں ماں کا کردار نبھایا اور سب سے زیادہ جو چہہتہ کردار ان کا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا کہ وہ سلمان خان کی مدر کے طور پر اچھی طرح جانی جاتی تھی کہ کئی پکچروں میں وہ سلمان خان کی ماں بنی ہے اس کے بعد جب ہم ساتھ ساتھ ہے فلم آئی تھی اس میں بھی وہ سلمان کی ماں بنی اور یہ ماں کا جو کردار ہے ہم آپ کے حکون سے لے کر اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ آئی کی بات کریں تو وہاں پر بھی وہ سلمان کی ماں بنی اور انہیں کافی سرہا گیا ایکٹنگ کا لا جواب اور حال ہی میں وہ ٹی وی سیریل میں بھی آ رہی تھی چھوٹے پردے پر بھی پہلے وہ چھوٹے پردے سے ان کی شروعات ہوئی تھی شریمان شریمتی میں تو تو میں 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 جہاں ساتھ بہو میں تیکی نو جھوک کے آدھارت یہ سیریل تھے اس کے بعد ان کا رکیہ انہوں نے بڑے پردے پر اور بڑے پردے سے ایک بار پھر واپسی کی تھی چھوٹے پر جہاں پر یہ دیوانتی مہتا کی کردار میں خوب سرا ہی جا رہی تھی لیکن سب کچھ ٹوڑ گیا بیچ میں لے گیا کیونکہ ریمہ لاغو سب کچھ چھوڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں چلی گئی جہاں پر اب انہیں کبھی دیکھا نہیں جا سکتا خیر بولی وڈ جگت نے کل شردان جلی دی ہے کل انتیم سنسکار میں تمام بڑی ہستیاں موجود رہی وہیں کچھ لوگ جو انتیم سنسکار میں شامل نہیں ہو پائے انہوں نے ٹویٹر اور فیس بک کے جریے شوگ ستایا اور انہیں شردان جلی دی آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جیٹ ملانی کی جیٹ ملانی کی ٹپڑی پر گھرے کے جریوال ہائی کوٹ میں کہا کہ کے جریوال ہائی کوٹ نے کل ایک بیان دیا کہا کہ کے جریوال کے نردیش پر جیٹلی کو شاتر کروکیانی کی مرک کہا گیا ہے تو وہ عدالت میں آئیں کل دلی ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ اگر جیٹ ملانی نے کے جریوال کے اشارے پر ارون جیٹلی کو مرک بتایا ہے تو کیجریوال خود کوٹ میں آ کر صفائی دیں کہ آخر ارون جیٹلی مرک کیسے ہیں کیندری عبیت منتری ارون جیٹلی دوارہ مکہ منتری ارون کیجریوال پر دائر سیول مانحانی معاملے میں مکہ منتری کے عدی وقتہ رام جیٹ ملانی دوارہ جیٹلی کو شاتر کروک کہنا ہائی کوٹ کو پسند نہیں آیا نیائے مورتی من موہند نے کہا کہ اگر یہ ٹپڑی مکہ منتری کی ہدایت پر دی گئی ہے تو پہلے مکہ منتری آئیں اور اسے صحیح ثابت کر کے دکھائیں کہ آخر ارون جیٹلی مرک کیسے ہیں اس کے بعد ہی مانحانی کے معاملے میں سنوائی ہوگی اس سے پہلے سنوائی کا کوئی اوچتے نہیں بنتا انہوں نے کہا کہ اگر ایسی ٹپڑیاں دشکرم کے معاملے میں ہونے لگیں تو پیڑیتا کا تو بار بار دشکرم ہوگا بڑی بات یہاں پر کل ڈلی ہائی کوٹ نے گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ارون کے جریوال لگاتار ویبادوں میں گھرتے نظر آ رہے ہیں ابھی ارون کے جریوال کے پرانے آروب جو ان پر لگے ہیں وہ ان کی ٹینشن کم ہونے ہی پائی تھی کہ ہائی کوٹ سے ایک اور جھڑکا لگا ہے عام آدمی پارٹی کو چندہ دینے والا کاروباری سامنے آیا کیجریوال نے ایک بڑا ویڈیو یہاں جاری کیا ہے کیونکہ کپل مشرا نے بڑے آروب کیجریوال پر لگائے تھے لیکن کیجریوال نے کل ایک ویڈیو جاری کر دیا اور دکھایا کہ اس کاروباری نے مجھے چندہ دیا ہے اور چندے کا پیسہ یہاں سے آیا لیکن کپل مشرا نے ایک اور بھگل پھوک دیا ہے اور کپل مشرا نے کہا ہے کہ میں شکروار کو بڑا خلاصہ کروں گا ارون کے خلاف اور کہہ دیا ہے کہ حوالہ کا پیسہ بھی لیتے ہیں کئی حوالہ کاروباریوں سے ارون کے رشتے ہیں یہ بات کل کپل مشرا نے کہی اور کہا ہے کہ میں شکروار کو اس کا ثبوت بھی دوں گا تو آج ثبوت کا دن ہے آج کپل مشرا ارون کے خلاف بڑے ثبوت دینے کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ یہ جو ثبوت دیے جائیں گے میں کتنا دم ہوگا فرحال کہنا مشکل ہے لیکن کیجریوال اس وقت بڑے بیواد میں گھرتے نظر آ رہے ہیں آپ کے پور مکہ منتری آپ کے پور منتری جل منتری کپل مشرا نے بغاوتی تیور شروع ہو گئے ہیں انہوں نے عام آدمی پارٹی کے سنیوجک ارون کے جریوال کے خلاف بگل پھوک دیا ہے ایک کے بعد ایک کھلاسے کر رہے ہیں کبھی جنتا کے سامنے تو کبھی میڈیا کے سامنے کبھی بھوک ہرتال کے ذریعے تو کبھی سی بی آئی کے سامنے اور کبھی انٹی کرپشن بیورو کے سامنے بڑے بڑے کھلاسے اگلی خبار کا رکھ کریں گے ہوویتزر توپے بھارت پہنچی ہیں بوفورت گھوٹالے کے تیس سال کے لمبے انتظار کے بعد آخر کار تھل سینہ کو امریکہ سے دو بہت ہلکی ہوویتزر توپے ملی جو لمبی دوری تک مار کرنے میں جنہیں شمتا ہے ایک سو پینٹالیس توپوں کے لیے دیے گئے آرڈر کا حصہ ہیں ان میں سے زیادہ تر چین سے لگی سیمہ پر تیناب کی جائیں گی ایم سیون 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 اے ٹو بہت ہلکی توپے ہیں اور ان توپوں کی ادھتم رینج تیس کلومیٹر تک ہے انہیں بی اے ای سسٹم سے بنایا گیا ہے انہیں گولی باری کے پرکشن کے لیے پوکھرن لے جایا جا رہا ہے تھلسینہ کو ان توپوں کی بہت ضرورت تھی اور بھارت نے قریب پانچ ہزار کروڑ روپے کی لگت سے ایک سو پینٹالیس ایسی توپے منگوائی ہیں امریکہ سے سمجھوتا ہوا ہے اور امریکہ بھارت کو ایک سو پینٹالیس یہ توپے دے گا دو توپے آ چکی ہیں ایک سیمپل کے طور پر جو کی اسی آرڈر کا حصہ ہے تو تیس سال پہلے بوفورز گھوٹالا سامنے آئے تھا جس کے بعد کوئی توپ نہیں کھری دی گئی اور تیس سال کے لمبے ان سال کے بعد اب تھلسینہ کو ایک سو پینٹالیس یہ توپے ملیں گی جن کی مارک شمتا کافی زیادہ ہے پہلی توپوں سے ایڈوانس بھی ہیں ہلکے بھی ہیں ایزی ٹو انہیں سنچالن کرنا بھی بہت ایزی ہے تو اس سے تھلسینہ کو کافی مضبوطی ملے گی پانچ ہزار ڈالر کا یہ سمجھوتا ہوگا امریکہ اور بھارت کی بیچ میں بڑی خبر ہے اور اب رکھ کرتے ہیں یوپی کے بڑی خبر کا سہارنپور میں ایک سو اسی دلیتوں نے اپنایا بودھ دھرم سلگ رہا تھا سہارنپور ایک طرف دبنگ ایک اور دوسری طرف دلیت لمبے انتظار کے بعد جب کئی جگہ ایسی گھٹنائے گھٹی کہ جہاں دلیتوں نے کسی کو شکار بنایا یا پھر دلیت ہی خود گسرے کا شکار ہوئے اس کے بعد ایک سو اسی دلیتوں نے بودھ دھرم کو اپنا لیا ہے بھیم آرمی پر پولس کاروائی میں بھیم آرمی نے پولس پر کاروائی کے ویرود میں یہ قدم اٹھایا ہے زلی میں پہلے شبیر پور پھر سہارنپور میں ہوئے بوال کے بعد بھیم آرمی پر پولس کاروائی کے ویرود میں تین گاہوں میں دلیت سماج کے کچھ پریواروں نے بودھ دھرم اپنا آنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے نہر میں دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں ایوام کلینڈر کا ویسرجن بھی کر دیا ہے اس دوران ایک سو اسی پریواروں دوارہ بودھ دھرم اپنانے کا دعوی کیا گیا ہے دلیتوں کی اس کاروائی سے پرشاشن میں ہرگمپ مچ گیا ہے بھیم آرمی کا سمرسن کرتے ہوئے دلیت سماج کے کچھ لوگوں نے گروار سبہ ہی بودھ دھرم اپنانے کی جتاونی دی تھی اور بڑی بات یہ ہے کہ پرشاشن پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا وہ دلیتوں کو سرکشہ مہیا کرانے میں ناکام ہے کیا دلیتوں کو جب سرکشہ سرکار نہیں دے پائی کیا یہی وجہ رہی سرکار کی ناکامی رہی کی انہیں بودھ دھرم اپنا نہ پڑا اور اگر وہ ایسا بودھ دھرم اپنا لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سرکار پر سوال اٹھنے لازمی ہے کہ یو پی میں آخر ہو کیا رہا ہے سہارنپور میں بوال اس کے بعد ہنسہ کھٹنا ہے سلگ تناو اس کے بعد پھر اس طرح سے دلیتوں کا اپنے دھرم سے مو موڑ لینا دیوی دیوتاؤں سے رشتہ توڑ لینا آخر کہاں کا انصاف ہے آخر کیا ایسی مجبوری تھی کہ انہیں بہت دھرم اپنا نہ پڑا یہ ایک بڑا سوال ہے تو یہ تمام بڑی خبریں تھی جو ہم نے آپ کو اس گولٹنگ کے مادہم سے بتائیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش اور دنیا میں کیا ہوا کہاں کہاں کیا کچھ وارداتے ہوئی کون سی ایسی گھٹنائے گھٹی جن سے عام جن کا سیدھا سروکار ہے یہ ہم نے بتائی آپ کو تو آج کے اس بلٹنگ میں فیلال کے لیے بستتا ہی کل پھر اسی وقت آپ سے ہوگی ملاقات کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے اور دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ لگاتار بنے رہیے کوبرا پوست نیوز کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.kobrapost.com www.hindi.cobrapost.com اس کے علاوہ آپ ہم سے فیس بک پر جڑ سکتے ہیں آپ کو اپنے سرچ آپشن پر جا کر فیس بک پر کوبرا پوست ہندی سرچ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ ہم سے جڑ جائیے اگر آپ کو باری خبریں اور ویڈیوز اچھے لکھتے ہیں تو انہیں زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور آپ ہم سے چیوٹر اور یوٹیوب پر بھی بنے رہ سکتے ہیں جڑ سکتے ہیں تو آج کی خبروں میں بس اتنا ہی کل پھر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات کچھ اور تازو ترین خبروں کے ساتھ ہیں تو فیلالا ہمیں دیجئے اجازت آپ سے لیتے ہیں ہر ویڈا نمسکار